ابھی بھی اندیکھی کی جا رہی ہے جان بوجھ کر آنکھیں موندی جا رہی ہیں کیا جگمتی سانگوان اور دلچسپ بات یہ ہے اور دکھت بات یہ بھی ہے کہ انٹرناشنل ریسلنگ فیڈریشن تو سنگیان لے رہی ہے ان باتوں کا جو ایجین چیمپینشپ بھارت میں ہونے والی تھی اسبیکستان وہ لے گئے لیکن یہاں پر اس بات کا سنگیان نہیں لیا جا رہا تین مہینے پہلے بھی جب یہ آروپ ساروجنک ہوئے تھے تو سرکار کی طرف سے یہ تھا کہ نہیں یہ تو سوائد تو سنستہ ہے ہم کیا کریں ہم نہیں اٹھا سکتے ادھیاکش کو اور ادھیاکش آج بھی مر قرار ہیں دمبیر آروپوں کے باوجود دیکھیں سندیب جب 18 جنوری کو کشتی کھل آڑیوں نے ان کے اوپر یون شوشن کے آروپ لگائے تھے تب تو بریج بوشن شیرن کی طرف سے یہ کہا جا رہا تھا کہ کوئی کمپلیننٹ تو آگے آ نہیں رہی ہے شکایت کرتا نہیں ہے سامنے اب شکایت کرتا بھی سامنے آ گئی ہے اور شکایت کیا ہے کتنی گھنونی شکایت ہے کہ انہوں نے لڑکیوں کی بریسٹ پہ ہاتھ پھیرا پیٹ پہ ہاتھ پھیرا اس سے تو انٹینٹ جو ہے مور دن کلیر ہے بہت ویجیبل ہے کہ انہوں نے کیا ان کی مطلب بھاونا تھی اس کے پیچھے لیکن ابھی بھی ان کو گرفتار نہیں کیا جا رہا ہے اور یہ جو انٹرنل کمپلینس کمیٹی وفی نے اپنے وہاں پہ بنائی نہیں تھی یہ اوور سائٹ کمیٹی نے بھی ستھاپیت کیا ہے تو ان کو ادیکس پرد سے وفی کے ادیکس پرد سے تو اسی آدھار پہ ہٹایا جا سکتا ہے امیجیٹلی اور اگر وہ وہاں سے بھی ہٹ جائیں آج کے دن تو انیک اور جو لڑکیاں ہیں وہ بھی اپنی شکایت درج کروانے کے لیے آگے آ سکتی ہے ابھی تو حالت یہ چل رہی ہے کہ یہ جو آروب لگائے ہیں کھلاری لڑکیوں نے یہ آج تو پوری پریس میں بھی یہ نہیں گئے ہیں اور جب وہ پوری اپنی بات کہیں گی 164 کے بیان ہوں گے تو اس کے بعد تو پتہ نہیں اور بھی کیا کیا نکل کے آنے والا ہے اور ساتھ میں بریج بوکشن شہن کہہ رہا ہے کہ اگر پردان منتری کہہ دے یا گرہ منتری کہہ دے تو میں آج اسطیفہ دے دوں تو اس کا مطلب دیش کے پردان منتری اور جو گرہ منتری ہے وہ ان کو اسطیفہ نہیں دینے دے رہے وہ ان کو راجنیتک سنڈرکشن دے رہے ہیں نہیں اس میں راجنیتی جو آپ نے شبد استعمال کیا جگمتی سانگوان دیکھئے میں نے دوسرا سوال اس لیے رکھا کھلاریوں کا سممان ورسز راجنیتک نفع نقصان کرناتک میں چناؤں ہیں نکاہ چناؤں چل رہے ہیں اسطانیہ چناؤں چل رہے ہیں پردیش میں جہاں سے چھ بار کے سانسد ہیں برج بوشن شرن سنگھ پر جو ہریانہ میں اب نقصان ہوتا دکھ رہا ہے تو انلویج جو خود کھیل منتری رہے چکے ہیں وہ کہہ رہے ہیں میں تو پوری طرح سے کھلاڑیوں کے ساتھ ہوں سممان پور وقت سمدھان ہونا چاہیے دشن چوٹالہ بھی آگئے یہ بات اور ہے کہ انہی کے منتری سندیپ سنگھ پر بھی ایسے ہی گمبیر آروپ لگے وہ منتری بنے رہے ہوئے ہیں ہاں آج بھی بنے ہوئے ہیں وہ اور انہوں نے اس لڑکی کا جینا حرام کر رکھا ہے اس کے اوپر جان لیوہ حملہ کیا گیا ہے اس کی ورک پلیس کے اوپر اس کے مکان مالکوں کو بڑھکایا جا رہا ہے اور ادھر بھی یہی کام کرنے کا پورا ایک پیٹرن جو ہے وہ سرکاری اور پولیس کی کاروائیوں میں مئیلاؤں کے پرتی ہونے والی یون انسا میں ایک صاف دکھائی دیتا ہے کہ جو بھی اپرادی ہیں ان کو بہت پریاب سمیہ دیا جاتا ہے کہ وہ کسی بھی طرح سے جو کمپلیننٹس ان کو ڈرہا کے دھمکا کے فسلا کے لالکس دے کے یا کسی بھی طرح کا دباؤ ڈلوا کے ان سے ہتھیار ڈلوا لے اور وہ شکایت کو واپس کریں اسی لیے ایک سو ایک سٹھ میں بیان در جو رہے ایک سو چو سٹھ میں کیوں نہیں کرائے گئے یہی سوال میں نے تفصیل سے اسی لیے دونوں پولیس عدکاریوں سے پوچھا یہ جو راجنیتک نفع نقصان جو ہے وہ دیش کی سرکار اس کو سروو پر لے کے چل رہی ہے اور دیش کی مہیلہیں جن کے پرتی انہوں نے بولا تھا کہ بہت ہوئے مہیلہوں پر اتیاجار اب لاؤ بی جے پی سرکار اب ان کی جو کمیٹمنٹ ہے یون ہنسا کے پرتی جو سارے دیش کی ورکنگ ویمن ہیں اس کنٹری کی وہ سب دیکھ رہی ہے کیا پرتی بدتا ہے ان کی یون انسا کو لے کے ہر جگ ہے کہ اوپر وہ اپرادیوں کو بچانے لگ رہے ہیں اور جو لڑکیاں ہیں جو شکایت کرتا ہیں جو نیائے کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں وہ مارے مارے پھر رہے ہیں یہاں پہ یہ کون سا دیش کو چلانے کا طریقہ ہے ان کا جو ہے چالیس چالیس مقدمیں جن کے اوپر درج ہے آنے کو ترہ کے اپرادوں کے وہ تو ان کے پیارے بنے ہوئے ہیں اور جن اوپر پوری دنیا کے اندر اس دیش کا جھنڈا پھر آ دیا ان کو جو ہے سرکوں پہ سونے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے اور وہ چار پائی بھی لے کے آ رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں اس کی ازازت نہیں ہے اور برج بوشن شرن کو اس چیز کی ازازت ہے کہ وہ آئے دن نئے چینل پہ بیٹھ کے بکواس کرے وہاں پہ اور اتنی گھٹیا لینگویز بولے وہ آج تک کسی کی وہ سنی بھی نہیں ہے کسی انے کے موں سے اسی سے لگتا ہے کہ وہ جو یون ہنسہ کے بلکل کئی بار کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ایڈیٹوریل کال بھی لینی ہوتی ہے اور آج ہم دوپہر میں پورے پشوپیش میں تھے کہ جو یہ تفصیل سے بیورہ دیا گیا ہے دو پہلوانوں نے جو بتایا ہے لکھت چکایت درج کرائی ہے کہ ان کے ساتھ کیا کیا ہوا یہ بتایا جائے یا نہیں بتایا جائے بہت ہی بھاری دکھی ویتھت مند سے مجھے نہیں معلوم ہم نے صحیح ایڈیٹوریل کال لی یا نہیں لی کہ دیش واسیوں کو خیر وہ انڈین ایکسپریس میں تو پہلے ہی چھپ چکا تھا پر ہم نے جو یہ بتایا یہ بتایا جانا چاہیے یا نہیں ہم نے یہ پایا پتہ ہونا چاہیے دیش کو کیا کیا گیا ہے اور میں یہاں سنگیتہ اور باقی جتنی محلہ پہلوان ہیں پورے آدھر سے سممان سے اگر انہیں برا لگائے میں معافی بھی مانگنے کو تیار ہوں پر سوال یہ ہے کیا ایسا ہونے کے بعد بھی ہمارا من ہمارا مستشک یہ سارا ورطان اسے جھکجورتا نہیں ہے کیا جھکمتی سانگوان ہاں بلکل آپ یہ دیکھئے کہ یہ شبد ہی اپنے آپ میں کتنے شرمناک ہیں کہ کوئی اُبرتی ہوئی کتنی ایسپیریشنز کے ساتھ کتنی تمناوں کے ساتھ وہاں پہ آتی ہے کہ مدیش کا جنڈا پھر آ رہی ہے اور وہاں پہ جو ادیکس اس کے مطلب اس کے کلاپے نہیں اس کے شریر کو جو ہے اس کے اوپر اس کی روچی ہے اس کے اوپر نظر نہیں ہاتھ بھی ہے بریسٹ کے اوپر ہاتھ لگا رہے ہیں پیٹ کے اوپر ہاتھ لگا رہے ہیں ارے اس سے اور زیادہ پرمان کیا ہو سکتے ہیں کسی ویکتی کو اندر کرنے کے لیے اس طرح کا جو ادیکس ہے اس کو تو امیجیٹلی لائف لاغ نائی نائی اور یہ سلسلہ آج سے